اچھی انجیوز جو بھی اچھے فلائیداریں اچھے وہ ان کا کام ہمیں رمضانوں میں دھگنا تگنا نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ترقی دیتا رہا ہے اور حمد دے کہ وہ اسی طرح کام کرتے رہے یہاں پر وقت ہوئے ایک چھوٹ سے بریک آب بریک کے بعد حاضر ہو رمضان ہمارا ایمان سہری ٹرانسپیشن میں آپ کو ایک بار پھر شامدید کہتے ہیں آج بات ہو رہی ہے فلاہی کاموں کی فضیلت کی حوالے سے ڈاکٹر مبشر آپ کی جانے میں آئیں گے اور آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کی جو بال خور ایک بیماری ہوتی ہے اس کا کوئی نیشنل ریمیڈی ہے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحمن رحم سب سے پہلے تو میں سارم بھرنی بھائی کو اس پروگرام میں خوشعامدید بھی کروں گا ان کے کاموں کو اپریشیٹ بھی میں کرتا ہوں اور یہی وہ سارم بھرنی بھائی ہیں حاجر تیم صاحب جن کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق ہوا کہ جب یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنی معاشرے میں اپنی قوم میں اپنے پاکستانیوں میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں اپنے خدمت کا تو الحمدللہ یہ کام جاریوں ساری ہیں اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان لوگ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے شیجر بھائی جاتا کہ بالخوری کی باتی اکثر بچوں کو بڑوں کو رنگ ٹائپ ہو جاتے ہیں بالکل بالوں میں بہر ایسا بن جائے اس میں وہ ایک ایسا جراسیم ہوتا ہے ایسا کیڑا کہتے ہیں اس کو طب کے اندر کہ جو جڑے تک ساف کر دیتا ہے اور وہ اسکین چکنی ہو جاتی ہے وہاں پھر بال نہیں نکلتے بہترین اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے ہر گھر میں اچار ہوتا ہے خاص کر عام کا اچار اس میں کچھ اور چیز نہ ہو یعنی گاجر نہ ہو لیمو نہ ہو صرف عام کا اچار ہو اس کا تیل نکالنے چھال لیں اور وہ تیل لگانا شروع کر دیں اس حصے کے اس مقام پر جو متاثرہ مقام ہے اچھا یہ اگر بزار کا بنا ہو ہو تو اس کے تیل بزار کے معاملات جو ہوتے ہیں تو آپ کو تو بتا ہے اچھا گھر کا جو ہوتا ہے اچار تھوڑا سا تیل اگر آپ کی گھر میں نہیں ڈالا ہو ہر گھر بار لینڈ ڈالتے ہیں تو جن کے ہاں ڈالا ہو ہاں سے تھوڑا سا تیل لے لیے جن کے ہاں ڈالا ہو وہ بزار کا بلکل استعمال نہ کریں اس کے بعد پر کچھ اور ہی پروبلم ہو جائے گا ہماری شیف کافی دیر سے جو ہے وہ کوکنگ کر رہی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج وہ ہمارے مہمانوں کو کیا کھلا رہی ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں سامیہ آپ ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آج کیا بنا رہی ہیں جناب چکن 65 چکن 65 چکن 65 چکن 75 کیوں نہیں تاہیے چکن 65 کا آپ مجھے پہلے انگریڈینٹ بتائیں اور اس کا نام چکن 65 کیوں ہے یہ بتائیں پہلے انگریڈینٹ بتاتی ہوں میں نے چکن کی کیوبز کاٹے اس کو منی چاہتے ہیں ون ٹیبل سپون روستڈ سابو دھنیا اوکے اور پتی لال میچ نمک ڈال کے اس کو مارینیڈ کرنے کے لیے رکھا ایک آدھا گھنٹا اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کیا اس کے بعد اب میں اس کی گریوی بناوں گی ٹیماتر کا پیسٹ کڑی پتہ اور زیرا سابود اور چلی گارلک ساوس اس سے گریوی بنے گی پھر مکس جائیں گے یہ ہی الگ الگ سارو نہیں نہیں مکس ہو جائے چکن 65 آپ نے اس کا نام کیوں رکھا کیا رہیزن تھا چکن 65 رکھنا پڑا نام چکن 65 بسکلی اس کا اوریجن ساؤت ایشیا یہ ساؤت ایشین ڈش ہے اس کو چننائی میں بہت بنایا جاتا اور وہیں پہ بہت مطلب یہ اللہ ورلڈ بہت فیمس ہے ہاں یہ نام سے ہے ہاں چکن 65 کے نام ہمارے ہاؤگا تو گئیں گے چکن پیسٹ ہاں ہمارے ہاؤگا تو چکن پیسٹ لیکن ہے بہت بہت بھی جو یہ بناتی ہیں وہ ہوتے بڑے مزے کی ہیں لیکن ناموں پہ ہمیں بڑا اعتراض رہتا ہے کہ وہی 65 کبھی کسوری نہیں نہیں ہوتا از ان جو شیف راہ ان کو پتا ہوگا کہ چکن 65 اگزسٹ کرتا ہے آچھا یہ شیف کو دارے پتا ہوگا تو ہمیں تو تنہی پتا ہوگا ہماری ہمی کو پتا ہوگا کہ چکن 65 کی ہے لیکن اب باری ہے کہ اس محفل کو ہم اور مزید خوبصورت بنائیں اور اس محفل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الدین وحید نظامی اور ہمنوہ ان سے درخواست کریں گے کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پہ بہت خوبصورت آواز آتے ہیں دوبارہ موضوع کی جانب مفدی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم زیر فلائی دارے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو اچھے ہیں وہ اپنا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کیا اگر ایک انسان کسی کو راستہ دکھاتا ہے پانی بلاتا ہے تو کیا بھی فلائی کاموں میں آتا اور اس کا عجر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی راستے سے کانٹ ہٹا دینا بھی ایک جائے فلائی کام اور اس میں حدیث پاک میں آتا ہے راستے سے کانٹ ہٹا دینا بھی نیکی ہے اور نیکی کا ثواب کیا ہے کہ تبرانی کی حدیثیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے چاہے سخاوت کرے چاہے خیرات دے یا نیکی راہ سے کانٹا بھی ہٹا ہے تو تبرانی کی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے اور بری موت سے سے بچا لیتا ہے یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور فلائی کام کرے جو بھی تو سب سے پہلے تو عمر تو لمبی ہو جانی ہے اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اسے بری موت نہیں دے گا اچھی موت دے گا پھر ایک اور حدیث پاک میں رسول خدا فرماتے ہیں خیر نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ وہ کنجی ہوتے ہیں خیر کی یعنی ان سے کئی مراحل خیر کے گزر رہے ہوتے ہیں اور شرط تو ان سے ہوتا ہی نہیں حدیث پاک کے مفہنی کے مرازی مثال موسیٰ علیہ السلام جب وقت ہے اگر میں ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے تو ایک میع بیوی جو ہے تھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں اور ہم بڑے ہی غریب ہیں اب اللہ سے کلام کیجئے اور اس کیجئے کہ ہم پر کچھ رحم فرمائے اور ہم عمر کتنی ہے کہ ہم انہی غربت کے سالوں میں اپنی زندگی گزاریں گے تو خیرات میں آتا ہے کہ جب اللہ کی خیرات ہے کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اسی سال تمہاری عمر ہے کتنے سال اسی سال چالیس سال غربت کے ہیں اور چالیس سال امیری کے ہیں اب تم دونوں فیصلہ کر لو کہ تمہیں کون سے سال گزارنے امیری کے اور کون سے غربت کے سال تو پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے شور سے جو غریب ہوتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے فرمائے اچھا ایک دن مجھے دیں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے ہم بتاتا ہوں بات یہ ہے جہاں نیک مرد ہو اور بیوی بھی نیک ہو اس کا مقالعہ کے پاس گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ٹھیک ہے چالیس سال امیری کے دے دیئے چالیس سال جب امیری کے ملے نہ تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا جب رب تعالی نے رخص دینا ہے اور اللہ نے مال دینا ہے تو خود کیوں نہ کھائیں تو دریا بہا دیا جو غریب آرہا جو مسکین آرہا اس کی خدمت کر رہے ہیں اس کی خرمداری کر رہے ہیں اور خوب اس کے فلاہی کاموں میں اللہ جب انہیں مال دے رہا خرج کر رہے ہیں چالیس سال اس طرح گزرے پھر چالیس سال کا جب عرصہ اور آگے بڑھنے لگا اس میں بھی اللہ تعالی نے بہتری کر دی اس میں بھی اچھا ہی کر دی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کہ مولا تو نے تو فرمایا تھا کہ چالیس سال ان کے خیر کے ہیں اور باقی سال جو غربت کے ہیں تو یہ اور بہتری کیسے آرہے ہیں فرمایا یہ بندے ہو کر میری مخلوق کے ساتھ رحم کریں میری مخلوق کے ساتھ خیال کریں میری مخلوق کے ساتھ تغاوت کریں تو میں خالقوں کا ان کا خیال نہ کروں یہ کیسے ممکن ہے تو مات یہ ہے کہ صرف سارم بھائی خدمت نہیں کر رہے میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی جو زوجہ مطرمہ بھی ہیں وہ بھی اللہ کی دن کی خدمت میں لگی ہیں اللہ تعالی اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو جو کنجیاں ہیں خیرات کی جو کنجیاں ہیں خیر کی اللہ کی دن کی خدمت کی توفیر بالکل آمین سوامی سارم بھائی آپ کیونکہ اتنی طلق حقیقتیں دیکھتے ہوں گے جتنی شاید ایک عام آدمی نہیں دیکھتا آئے دن آپ دیکھتے ہیں کل پرسوں کی بات ہے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچوں نے اپنی ماں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بھائی سارے بھائی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو شیلٹروں میں چھوڑیں بچوں کو کچھرے میں ڈال رہے ہیں کیا ریزن ہو ایسے ایک بات بتاؤ ماں کو مارنا اور مار کے کچھرے میں پھینک دینے سے اچھا یہ ہے کہ لا کے بھائی شیلٹر میں چھوڑ جاؤ اللہ ہم بالکل کھلی بات کرتا ماشاءاللہ ویسے تو یہ بدنصیبی ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے ماں شیلٹر ہوم میں ہو یا کچھرے کے ڈھیر میں ہو یہ بدنصیبی اس اولاد کی ہے اور یہ خوشنصیبی ہماری ہے جو ماں ہمارے پاس آ جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت ساری ماں سب یہ عبادت گزاریں ایک ان میں سے ہے جو ہر پانچ میں چھٹے دن ایک قرآن پاک ختم کرتی ہیں ماشاءاللہ مجھے اور کیا چاہیے پھر اور جو اللہ نے تجھے دینا تھا وہ تجھ سے چھین لیا پھر ٹھیکن اور لا کے مجھے دے دیا تو مجھے پھر اور کیا چاہیے یہی تو انسان مانگتا ہے اپنے لیے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر یہ اولادیں جو بھی دیکھ رہا ہو صدریں سیدھی ہوں دیکھیں ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں آپ سمجھا سکتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں صرف صحیح نہیں ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی عمل دیکھیں میں نے اگر ماں باپ کو پھینکتے دیکھا ہے تو میں نے اولاد کو بھی پھینکتے ہوئے دیکھا ہے ماں باپ کیا ٹھیک ہے نا تو ہم دونوں کی بات کریں ہم انصاف کی بات کریں یہ دونوں ہی عمل بہت دردناک تو وہ آٹھ مہینے کی چھوٹی والی بچی تھی تو ماں سڑک پہ چھوڑ کر چلیں گے کوئی بھی جھگڑا ہو آپ کا میاں بی بی کا کوئی بھی جھگڑا ہوئی میں یہ کون سا عمل کیا آپ نے تو ہم لوگ جو ہیں نا اصل میں ہم بہت زیادہ شاید تھک چکے ہیں فرسٹیٹڈ ہو چکے ہیں بہت زیادہ دین کے بہت زیادہ دین سے بہتر یہ ہے سوچا پوری سال میں میں نے کس کا دل دکھایا سیدھے اس کے پاس جاؤ بہانے سے اس کو منا کر کے آجاؤ جا کر کے یہ میسیجز کرنے سے تمہیں میرا نہیں پتا کس کو بھیج رہا ہوں مجھے تمہارا نہیں پتا کون بھیج رہا ہے اور تم اس سے معافی مانگ رہو میرا تو تم نے دل بھی نہیں دکھایا بلا جی ٹائمز آیا کرو اس معافی پہ ادھر جا کر کے معافی مانگو کیا لوگ ہوتے ہیں میرے خالے سال میں ایک دو لوگ تین چار پائنگ لوگ ہوتے ہوں گے بھائی اس دن چلے جاؤ اگر بڑی رات اس کو سمجھتے ہو عبادت کی رات سمجھتے ہو تو اس کے پاس جاؤ اور معافی مانگ لو جا کر کے اور یہ بھی رات کا بھی انتظار نہ کرو جہاں تمہیں احساس ہو جائے جس لمحے تمہیں احساس ہو جائے چلے جاؤ معافی مانگ لو لیکن ہم لوگ یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہم لوگ بہت زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ وہ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کووہ چلا ہنس کی چال ہماری قوم بری ننگ دلوں کی بری نہیں ہیں لیکن دماغ میں کچھرا بھر گیا ہے وہ جو کچھرے کا رس دل پہ آتا ہے تو دل کو بھی ڈوبو دیتا ہے گند کے اندر سارم بھائی آپ کی جو شیلٹر ہوں میں بچے ہیں چھوٹے ان کی تعلیم آپ لوگ کرواتے ہیں تعلیم دیکھیں محدود وسائل ہوں گے محدود کام ہوگا تعلیم ہوتی ہے لیمٹڈ تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم نہیں ہے کہ ہاں کوشش تو میری یہ ہے کہ میں اپنے شیلٹر ہوں میں پلنے والے بچوں کو ایسے تعلیم یافتہ بنا کے اس کو یوکے مانگ رہا ہو کبھی پاکستان کی بڑی ڈیمانڈ ہو اس کی لیکن دیفنیٹلی وسائل ہونے ضروری ہیں وسائل ہوتے ہیں تو اس پہ اور مقصد بچے دیکھیں پھر وہی بات آگئی بچے کیوں ہیں میرے بات ماں باپ کوئی ان کے بلکل کوئی والی بات آگئی کہ ماں باپ کو اگر ہم کہتے رہیں گی کچرے میں پھینک دیا ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا شہری بھائی میں نے خود تھیلے میں بند بچے کی لاشیں اٹھائی ہیں کچرے کے اندر سے وہ کون ہے وہ بھائی تم نے گناہ کیا کیا اللہ سے اس کی معافی مانگو جتنی مانگ سکتے ہو ایک اور گناہ پہ گناہ مت کرو ایک تم نے وہ گناہ کر دیا شاید وہ تو تمہیں اللہ شاید معاف کر دے اللہ جانے بندہ جانے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ والا گناہ تو اللہ معاف کرے گا قتل اور بے دردی جو قتل اور ایسا دل کہاں سے لاتا ہے میں تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اپنے پاس ایسا دل کہاں ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو اور اس طرح کچھتے میں ڈال کے چلے جانا اور یہ سارے بھائی آپ کی ایک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی نے آپ کو یہ دل دیا اتنا مضبوط دل دیا کیونکہ ہر انسان یہ لمحہ بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے جس لمحے میں وہ بچہ آپ کے پاس بلکر ہوتا ہے لیکن بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی نے آپ کو یہ حمد دی ہے جذبہ دیا ہے رضا ہے کہ ہم سے کام قرار ہے اس کام میں راضی ہے بس اور راضی رہے ہیں میری تو دعا ہے یہ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا تھا میں نے یہ کام کرنا ہے میں تو اپنا انھی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے اپنے بزنس کو ترجیح دینی ہے آج دلی نہیں لگتا کسی بھی چیز میں یقین جانے لالچ زیرو پرسنٹ ہو گئی ہے بالکل یہ ہو میرے پاس یہ ہو میرے پاس میں کہتا ہوں عزت کی زندگی ہے بس اور کیا چاہیے انسان کو جو آج سمجھ میں آئی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو اور اپنی زندگی کو ایک نارمل انداز سے گزارو اچھا کھاؤ اچھا پہنو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی آپ کے دل میں دماغ میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ آپ اس طرح کی سوچ رکھیں یسی مضبط سوچ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اور اب ابھی اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے جو وسائل کی بات سارے بڑی بھائی نے کی اور اس جو حق جو حقداروں کا حق ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی نامنہاد فیک انجیوز لے جاتی ہیں کہ ہم مدد کر رہے ہیں اس میں عوام کی بھی کیا گلتی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے یہاں وقت ہوئے چھوٹ اس بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے رمضان ہمارا ایمان سہری ٹرانسپیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے فلاہی کاموں کی فضیلت اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر آپ یہاں پر آپ کے لئے ایک سوال ہے کہ آج کل بہت گرمی ہے اور لوگوں کو گرمی میں جو ہے وہ لو بہت لگ رہی ہے اور بہت پریشان ہے لوگ تو اس کے لئے کوئی آپ کے پاس ہے ایسا نسخہ کے جو آرام سے لوگ کر پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل اور یہ بھی خدمت خلق ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ہوم ریمیڈیز کے طور پر جو ہم ٹوٹ کے بتاتے ہیں یا نقصے بتاتے ہیں تو لوگ آسانی سے اسے اپنا علاج کر لیتے ہیں اور انٹی بائیوٹیک میڈیسن سے وہ بجھ جاتے ہیں بالکل تو بہت آسان نقصہ ہے گھر گھر میں پیاز ہوتی ہے اور اس کے بعد سرسوں جو ہوتی سرسوں پیلی سرسوں اس کا تیل وہ بھی ہافٹی سپنے لے لیں اور ان دونوں کو ملا لیں جب یہ دونوں مل جائیں تو انگلی سے ناک کے اوپر والے حصے میں اس حصے میں لگائیں اندر ڈرپ نہ ڈالیں ٹھیک ہے یہ لگائیں اور جب گربی میں نکلے تو گھیلا کپڑا سر پر نکلے جب شدت ہو ہیٹ ویو کی ہیٹ سٹوک کی تو اس وقت گھیلا کپڑا استعمال کر رہا ہے یہاں میں ہیٹ سٹوک کے حوالے سے ناظرین کو بھی بات بتانا شیئر کروں گا کہ دیکھیں ہوا میں نمی کا تناسب بلکل کم ہو جاتا ہے جیسے آج ہوا جی بلکل اور محفوظ فرما ہے تو اس نمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر میں بہت آسان طریقہ ہے کہ پانی ٹپ میں لے لیں یا بھالٹی میں لے لیں اور سو گرام گلاب کی پتیاں نال دیں اس میں جی بلکل آپ نے اور گلاب کے پھول ڈال دیں اور پنکہ کھول دیں اور پنکہ کھول دیں تو ہوا میں نمی کا تناسب جو اس کمرے کے کیا تک وہ برقرار ہو جائے گا اور وہاں کوئی قسم کی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکل اس طرح آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو کو سیف رکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بتائیں سامیہ آپ بڑے غور سے سننیوں مجھے لگ رہا ہے آپ کو لہو تو پیسہ پرابلم ہوا تو نہیں بہت غور سے آپ سنن رہی تھی اچھا آپ یہ بتائیں درنک بنا رہی ہیں کیا لسی بنا رہی ہیں نہیں نہیں دودھ سوڈا دودھ سوڈا اور اس کے انگریڈینٹ کیا ہوں گے ملک سپرائٹ اور ہوم ریمیڈی بتا دیئے کہ جن کے سینوں میں اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جلن رہتی ہے جی اس کے لئے اور ایسلیڈی بنتی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں مجھے بھی ایک ریمیڈی پوچھنے بہتر ٹھیک ہے مصرح صاحب آپ کی جانب آئیں گے یہ بتائیں گے جیسے ہم زکاة نکالتے ہیں اور اگر ہم اپنے زکاة کے پیسوں میں سے کسی غیر مسلم کی مدد کر رہے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے شریعت طور پر اس کو شریعت نے جائز قرار دیا اس صورت میں جب کوئی مسلمان مستحق زکاة نہ ہو مثال دور پر آپ جس آہاتے میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے مستحق شریعت طور پر اگر کوئی غیر مسلم آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی خستہ حال میں اور اس کی مدد تو زکاة کے پیسے اس کی مدد کی جا سکتی کی جائے اسلام کی اور اگر وہاں پر مسلمان ہیں رازمی سی بات ہے سب سے پہلا مسلمان ہی کہا ہے تو اگر غربہ مسلمان ہیں تو ان کی مدد کی جائے زکاة کے پیسے ان کو نہ دی جائے ہاں صدقات و خیرات رہی سی بات ہے انسانیت کی خدمت کرنا بھی اسلام نے ہمیں سکھایا اور حضور پاک نے بھی اس کا کافی مثالیں ایسی موجود ہیں حضور فرماتے ہیں تم ایک نکی کرتے ہو چاہے تم مسلمان کے ساتھ کرو ہے تم ایک نکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا دس دنیا میں اور ستر آخرت میں سوابت آئے تو آپ ایک نکی کریں تو بات اتنی سی ہے کہ نیکی وہی بات آئی کی نا انہم العمال و بنیاد دوسری بات یہ آئی اللہ لا حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں عقم اقال السلام اللہ لا ينظروا على عرسامکم لا ينظروا على صورکم ولیکن ينظروا على قلوبکم عقم اقال السلام اللہ نہ تمہارے جسم کو دیکھے گا نہ تمہاری صورت دیکھے گا اللہ تمہارا دل دیکھے گا تم اخلاص سے یہ نہیں دیکھو کس کو دیر ہو تم دیر اور پھر فرمایا گیا یہی بخاری شریف کے حدیث ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جو دیر ہے وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہے اپنی بڑھائی یا اپنے دکھاوے کے لیے دے رہا ہے تو اگر جب یہ کام اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اچھا تھا سارے بھائی ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کی تھی کہ رمضان اور مبارک کے مہینے میں خاص طور پر میں بہت سی ایسی فلائی دارے کہ نام سنتا ہوں جن کا میں نے کبھی پورے سال نہیں سنو تا بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں روڑوں پہ بچے ہاتھوں میں اور بڑے بھی ہاتھوں میں جی پرچیاں لے گھوم رہے ہیں کہ جی صدقہ دے دیں زکاة دے دیں ان پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں اس میں لوگوں کی کتنی بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنی زکاة جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے میں اگر غلط بولو تو معجلت کے پھیک رہے ہوتے ہیں نکال نہیں رہتے کہ بس ہی نکالو تو آپ نہیں سمجھتے اس سے مستحقین جو تو ان کا حق مارا جاتا ہے دیکھیں بالکل حقیقت ہے یہ اور غلطی بھی انہی کی ہے جو دینے والے ہیں اور دینے والے کو بہتر اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ بہتر فیصلہ کر کے دے لیکن وہ بہتر فیصلہ کر کے نہیں دیتا وہ جان چڑھانے والا فیصلہ کرتا ہے جیسے آپ دیکھیں رمضان میں کتنے زیادہ بھیکاری آ جاتے ہیں نورملی بھی کراچی شہر مین شہر ہے لیکن رمضانوں میں تو آخری کا سگنل بکری ہوتے ہیں سگنل بکری ہوتے ہیں بریجز یا مختلف فتباتیں جہاں وہ اپنی رہائش بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو صحیح کرنے کی ہیں پہلے اس پہ اور دوسرے اس پہ عوام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام جو ہے ہی چلتے پھرتے بھیگ نہ دے یعنی ڈکیتی ملنے بھی جا رہے تو کسی کو ملت کرتے جا رہے بھیگ دیتے ہوئے کہ جی میری ڈکیتی کامیاب ہو جائے چیئے نا نوکری لینے جا رہے تو بھی یہی عملے کوئی اور اچھے اچھے اس میں جا رہے تو بھائی اس سے اللہ کوئی بہتری تھوڑی کر دے گا آپ کے لیے آپ جب یہ غلط عمل کرو گے آپ کسی کو بھیکاری بناو گے اور یہ بھیکاری ہم بنا رہے ہیں ہم ڈھٹے کٹے ہی بھائی ضرورت مند ہوگا چلو ہمیں نہیں پتا تو اس کی ضرورت پوری کرو گھر جا کر کے اس کو سڑک پہ کھڑے ہوئے بھیگ بھیک اس کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی یا سما کے دیکھ لیں ہماری قوم جو جو سن رہا ہے سبت عمومین آتے کھانا نہیں کھایا کھانا کھلا دو اسے پتا ہے کھانا کون سو دو سرو پہ کھلائے گا پانچ دس رو پہ دے کر کے جان جڑا لے گا صحیح کہہ رہا آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں پھر کہہ گا نہیں میرا پیٹ بھرا ہوئے مجھے بان کر کے دے دو یا بچے گھر پہ بھوکی ہیں بھائی تجھے تو ہم کھلا رہے ہیں تو تو کھا لے نا پہلے تو تو اپنے لیا آیا تھا پیٹ اپنا بتا رہا تھا یہ بڑا جو ہے نا لوگوں نے دھنڈا بنایا بھائی کراچی شہر میں اگر دددس روپے بھی کوئی دے رہا ہے اور آپ کہیں سگنل پہ نارمل یا کسی کھانے پینے کی جگہ کھڑے میں تو سو لوگ تو آپ کو آرام سے دے دیتے ہیں سارے میں یہاں ایک بات شیئر کروں ہوں ہم نے پچھلے رمضان میں ایک پروگرام کیا تھا یہ گردہ گروں کے حوالے سے تو ہم نے اپنے ایک نمائندے کو فقیر بنا کے اتا رہا تھا ان کے سگنلز کے آپ یقین مانیں ایک گھنٹے میں اس نے ہزار روپے جمع کر لیے ہوں گے ہوں گے اور ہم نے تو اس کو روکا تم یہی کہاں مت شروع کر دیں مطلب ایک گھنٹے میں اس نے رمضان میں ہزار روپے جمع کر لی شریف میں ایک حدیث بیان کر دوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی شخص بھیک مانگے اس لیے کہ اپنے مال میں اضافہ کرے وہی بات نہیں یہ بیگرز جو بنے ہوئے کس لیے مال میں اضافہ کرے فرمائے اگر کوئی شخص بھیک مانگے اپنے مال میں یعنی اپنے جو مال ہے اس گھر کے جو جمع کر رہا ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرے مانگے اللہ کے فرماتے ہیں جب بھیک ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انگارہ اس کے ہاتھ میں روزہ میشہ ڈالا جائے گا تو سوچ لیں آپ یہ جو بھیک مانگ کر مال جمع کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن آپ کے لیے عذاب بند کے سامنے آ جائے ہیں دینے والوں کی لیے کیا ہے دینے والوں کی حقیق ہے حکم یہ ہے کہ شریح مسئلہ یہ ہے ابھی اسی بات بات چل لیتے ہیں ہماری کہ دینے والا حکم یہ یہ کہ دیکھ کر دے کہ جس کو دے رہا ہے اگر وہ واقعہ تن وہی تحقیق افعالات تفک کرون افعالات تدبرون یہ تم تحقیق کرو تدبر کرو کہ واقعہ تن یہ شخص جو ہے اس لائق ہے اور یہاں تک حکم آیا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھیں شریح مسئلہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت سے لوگوں نہیں پتا کہ اگر آپ سمجھیں کہ کوئی شخص جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور وہ صاحب زکاعت یعنی کہ وہ زکاعت لینے کا مستحق ہے تو اس کو کہیں نہیں آپ اس کو کہ میں زکاعت دے رہا ہوں اگر آپ کہیں بھی نہیں تب بھی پیسے دیں تب بھی زکاعت ہو جاتی ہے شرط کے آگے کہ آپ جان جائیں کہ واقعیتاً یہ مستحق زکاعت ہے شریح بھائی ایک بات میں ایڈ کرلو محسوس صاحب کی بات کے ساتھ کیونکہ وہ اس وطبی میں رہ گئے تھا کیونکہ انہوں نے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ زکاعت ہم نون مسلم کو دے سکتے ہیں یقین جانے آج بھی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم دے سکتے ہیں میں نے اپنی اتنی زندگی میں ایک خاتون نے مجھے یہ بات بتائی تھی میں نے جہاں جہاں بولا مجھے ہی الٹی سننی پڑ گیا اب میں کوئی اس کو بتا تو نہیں سکتا تھا میں نے دوسرے یہ شخصیں جن کے موں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ ہم دے سکتے ہیں کیونکہ نا ہمارے یہاں لوگوں کو خود بھی کچھ نہیں پتا ہے لیکن بولنا سکتا ہے اور زکاعت اس لیے زیادہ بڑا ایک اماؤنٹ کہتے ہیں اپنے اردگرد مسلمانوں کو دو کیونکہ آپ کے اردگرد جہاں آپ رہتے ہیں اردگرد مسلمان آپ کے رہتے ہیں دنیا میں بھی کہیں رہیں گے آپ کے اپنے لوگ ہوں گے صدق خیرات اس لیے کہا ہے کہ کم ہوتا ہے تو کم تعداد میں آپ کے اردگرد اگر ہوں گے تو نون مسلم کم ہوں گے وہ تو اللہ نے دونوں کی پرواہ کی ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو مفتی صاحب جیسے لوگ جو غیر مستقین کو دے دن کی ضرورت نہیں ہے تو کیا وہ گناہ کبیرہ ہے صغیرہ نہیں بات یہ ہے کہ آپ نے جانچ نہیں کری آپ نے بس اس کو پیسے دیئے اپنی جانچ اڑائی تو کیا وہ گناہ کے زمرے میں ہیں اور یہ گناہ کس زمرے میں ہیں اچھا یہ بات اچھا ہے بڑی اچھا سوال کیا اس کو دورت میں وعدے کر دوں سب سے پہلی بات کہ میں نے آپ کو کہا شریح حکم یہ ہے کہ آپ اس شخص کو جانے اور مال اس کو دیں اور پھر آپ کہ وہ واقعتاً اس نہج پر ہو کہ وہ صاحب استطاعت نہ ہو زکاعت اس پر لگتی ہو لیکن اگر صاحب استطاعت ہے اور زکاعت اس پر نہیں لگتی ہوگی تو پھر آپ کی زکاعت نہیں ہوگی یہ بات یاد لکھے گا تو حکم کیا جائے گا آپ کو زکاعت دوبارہ دنی پڑ جائے گی دوسری بات کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں عام طور پر جو صدقہ دیتے ہیں اور ایسے شخص کو آپ نے صدقہ دیا جو صاحب استطاعت اور آپ کو معلوم نہیں تھا اس کو صدقہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے دے دیا لیکن اس میں حکم شریح ہے کہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا لیکن وہ مقام و مرتبہ نہیں ملے گا کیونکہ حکم کیا ہے کہ آپ اسے ڈھونیں تحقیق کریں تو خود آنٹا لے کر جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے نوالہ بنا کر کھلاتے ہیں امیر المومین ہے امیر المومین ہو کر خود آنٹے کی بوری لے کر جا رہے ہیں خود نوالہ کھلا رہے ہیں چاہتے تو اپنے غلام کو بھیج دیتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہم تحقیق نہیں کرتے کہ کون راتوں کو اٹھ کر اپنی رئیت کی جو ہے اور اخوالی کریں کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے ہمارا حال یہ آجھا ٹھیک ہے غریب کہہ رہا نا ٹھیک اس کو دے دو حق ہے نا اس کا حق وہ لوگ مار رہے ہوتے ہیں جو جان کے غریب بنتے ہیں تو ایسا نہ کرو کہ ان کا حق انہیں آدھا کرو جو واقعتاً غریب ہے سارے مائے ظاہرہ آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہوں گے جو ڈرامائی تشکیل میں زیادہ چیمپین ہوتے ہوں گے تو آپ لوگ کس طرح اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ مستحق ہے اس کی مدد کرنی چاہئے کیونکہ آتے تو سب ہی ہیں کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں نہیں نہیں ہمارے تجربہ ہے اور ہم بڑے بیوکوف سے تھے نادان سے تھے ان لوگوں نے بڑا ہمیں جائے نا قابل بنا دیا ہے اب تو ہم پی ایس ڈی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم پی ایس ڈی کر لیا ہم نے اور یقین جانے میرے بہت سارے ایسے واقعاتیں میں آپ کو سناوں تو حیرت ہو جائے گی کہیں اگر ہم نے دے بھی دی ہے نا خدا کی قسم وہ اسی کے ہاتھ و بافسی آگئے ہمارے پاس وہ لے جاہاں نہیں سکا اس پیسے کو صرف شاید وجہ یہ کہ ہم ایک نیک نیتی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پیسے کو بھی زرین ہی ہونے دیتا اور پلٹ کر کے دوبارہ ہمارے آن ملے اور جو لوگ زہریں دیتے ہیں وہ کسی بھی ٹرسٹ کو سارے مبھائی کو بھی تو وہ ایک اعتماد کے ساتھ دیتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس پریک کا پریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ہی ہمارے پریک MARIE